بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیو سٹرینٹس سائنس کلاس سکس اور چپٹر نمبر ٹو ہم پڑھ رہے ہیں ٹوپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا دی ائر کان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے ہم جانتے ہیں کہ جو کان ہے اس کے ہمین کان کے تین پارٹس ہیں مین جس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے آوٹر ائر بیرونی کان میڈل ائر درمیانی کان انر ائر اندرونی کان اس کے اندر ہم دو پڑھ چکے ہیں آوٹر ائر کے بارے میں میڈل ائر اور یہ دو ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے انر ائر کے بارے میں انر ائر کا میں نے بتایا آپ کو اسے اندرونی کان کہتے ہیں یہ کان کا آخری حصہ ہوتا ہے لاسٹ پارٹ آف دی ائر اس گارڈ انر ائر جو اندرونی کان ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے اس کے اندر جس کے ذریعے یہ فل ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سٹرکچر پایا جاتا ہے بلدار ایک سٹرکچر ہے کوکلیا جیسے ہم کیا کہتے ہیں کوکلیا کا نام دیتے ہیں کوکلیا کیا ہوتا ہے کوائل سٹرکچر جو کہاں پر ہوتا ہے انر ائر کے اندر موجود ہوتا ہے جیسے ہم کوکلیا کہتے ہیں اس کے بعد جو کوکلیا ہوتا ہے ایکچولی یہی ایک ہیرنگ آرگن ہوتا ہے جو انر کان کے اندر موجود ہوتا ہے اسے ہم ہیرنگ آرکن کہتے ہیں کوکلیا کا کام کیا ہوتا ہے یہ سگنل کو ایک نرو ہے جسے ہم آڈیٹری نروز کہتے ہیں اس کے ذریعے برین تک پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں یاد رکھنا ہے آپ نے کوکلیا کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ سگنل کو سینڈ کرتا ہے برین کی طرف اور کس کے ذریعے کرتا ہے آڈیٹری نروز کے ذریعے آڈیٹری نروز کے بارے میں لکھا ہوا ہے آڈیٹری نروز کیا ہوتی ہے کوکلیا اپنے جو پیغام ہوتا ہے اس کو auditory nerves کے ذریعے brain تک پہنچانے کے لئے auditory nerves کے ذریعے پہنچاتے ہیں اس کے بعد function air کا آپ کی ڈائیگرام ادھر بنی ہوئی ہے بک کے اوپر اس کو دیکھنی ہے overall اس کا overview ہے کہ ہم آواز کیسے سنتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو sound waves ہوتی ہیں جو environment کے اندر sound waves ہوتی ہیں آواز کی لہرے ہوتی ہیں وہ پنہ کے ذریعے collect کی جاتی ہیں پنہ کے ذریعے اور air drum ان دونوں کو اکٹھا کر کے کان کی طرف لے کے آتے ہیں پھر وہاں سے یہ sound waves air drum کی طرف آ جاتی ہیں air drum سے ٹکراتی ہیں وہاں پر تین اڈیاں ہوتی ہیں three boons ہوتی ہیں اور اس کے بعد کہاں تک چلے جاتے ہیں cochlea cochlea کیا کرتا ہے cochlea کا کام ہے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ signal send کرتا ہے auditory nerves ان signal کو لے کے جاتی ہے brain تک اور brain جو ہے پھر اس قابل بناتا ہے کہ ہم کسی بھی sound کو جو environment سے ہمارے کانوں کی طرف آتی ہے اور پیغام جو ہے وہ brain تک پہنچ جاتا ہے brain ان لہروں کو meaning دیتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی sound کو پہچان سکتے ہیں اور اس کو سن سکتے ہیں تو یہ آپ کا last part تھا بکیوں پر آپ کی diagram بھی بنا ہوا ہے اس میں آپ نے یہ والا جو ایک structure یہاں پر دکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ cochlea کا structure ہے یہ والا cochlea کا structure ہے یہاں پر audited nerves ہوتی ہے جو brain کی طرف جاتی ہے جو پیغام کو cochlea سے brain کی طرف لے کے جاتی ہے تو آپ نے اس کو اچھا طریقے سے پریپیر کرنا ہے آپ کی طرف جاتی ہے پڑی ہو پیشی نہیں ہے